آج یہاں محمد آباد کے علاقے میں کچھی نالک ہوتنے کا کام شروع ہوا ہے یہ محلے کے لوگ تقریباً تین سو گھر ہیں جو تقریباً تیس سال سے پریشان تھے مسلسل کوشش کرنے کے بعد بھی یہاں کے لوگوں کو راحت نہیں مل رہی تھی یہ سیاسی لوگوں کے لیے بہت دکھ کی بات ہے کہ شہر کے مرکز میں محمد آباد ہونے کے باوجود بھی یہاں بنیادی سہولت نہیں دی ہم لوگوں کے لیے یہ دکھ کی بات ہے اور کارپوریشن اور اقتدار میں رہنے والوں کے لیے جو مسلسل اقتدار کر رہے ہیں ان کے لیے شرم کی بات ہے کہ سارے ٹیکسس ادا کرنے کے بعد اپنے قانونی شکل میں اپنا گھر رہنے کے باوجود بھی یہاں کے لوگ گندے پانی کے نکاسی کے لیے پریشان رہتے تھے معمولی سی بارش میں بھی یہاں اتنا پانی ہو جاتا تھا لوگوں کے گھروں میں داخل ہو جاتا تھا روز مرہ کا یہاں یہ معاملہ تھا کہ نہ لاتا تھا تو گھٹر اوور فلو رہتی تھی جو تھوڑی بہت گھٹر کیونکہ نکاسی کا راستہ کہیں نہیں تھا ایسے میں ان لوگوں نے پانچ کمیٹی بنایا جو متحدہ ہو کر انہوں نے کام کیا اور مستقیم سے انہوں نے کانٹیک کی ہمارے لیے بھی خوشی کی بات ہے کہ جنتہ دل کے سیکریٹری محمد مستقیم ڈگنیٹی نے ان کا ہر وقت ساتھ دیا اور جیسا جیسا ان کو قانونی راستہ بتاتے گئے پانچ کمیٹی اس کو فالو کرتی رہی اور انہوں نے برابر محنت سے ڈیرنگ سے جا اس معاملے میں کئی کم روڑے نہیں آئے سیاسی لوگوں نے کام تو کھیا نہیں دوسری سیاسی لوگوں نے لیکن بہت کوشش کی کہ یہ کام ہونے میں رکاوٹ ہو جائے لیکن جب رہا جب چاہ ہوتی ہے تو اللہ تعالی رہا بتا دیتے ہیں اسی طرح رہا پہ یہ لوگ چلتے رہے اور آج آپ دیکھیں گے کہ کچھے نالے کا کام یہاں شروع ہو گیا ہے یہ جو پورا علاقہ ہے آس پاس جو بڑے بڑے کھیت تھے اب انہوں نے لی آؤڈ بن شیطی نہیں کیا ہے انہوں نے کیا ہے وال کمپاؤنڈ لی آؤڈ جس کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے کہ راستہ کہیں ہیں نہیں لیکن نیجی طور پہ ہم لوگوں نے لوگوں سے جو آس پاس کے مالکان تھے ان کو بول کے گوڈ فیت میں یہ بولا ہے کہ وہ ہم کو راستہ بنانے کے لیے راستہ دیں گے اور آگے بھی اگر ضرورت پڑی تو ہر طرح کی کوشش کے لیے جنتہ دل اور متحدہ مہاز ان لوگوں کے ساتھ ہے آج بھی اور آگے بھی جو بھی دشواری آئے گی ہم ان کے ساتھ کام کرتے رہیں گے اور ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ یہاں جس طرح کے پنچ کمیٹی نے ایک اہد کر لیا تھا اور اس کو پائے تکمیل تک کام پہنچایا ایسے ہی اگر شہر کے مختلف علاقے کے لوگ ایک دھن بنا لیں اپنی تو سیاسی لوگوں کو بھی ان کا ساتھ دینے پر مجبور ہونا پڑے گا اور سیاسی جو پڑی لکھی اور سمجھدار رہنمائی ہے اس کے ویے سے ان کو فائدہ ملے گا سروے نمبر ایک سو تیتیس گولن نگر اروار نمبر چودہ اس میں میں کھڑا ہوں اور یہاں پہ جو پانی کی نکاسی کا کام چالو ہے سروے نمبر اکے چالیس بے چالیس میں اس کے بیچے ہم لوگ آٹھ مہینوں سے لگے تھے اور بلکہ بیچ پتیس سال تھے یہ مہلے کے لوگ پریشان ہے پانی کی نکاسی نہیں ہے اس میں ایک لات بھی نکلی ہے کتنے جانور بھی مر کے نکلی ہے لیکن متحدہ مہات کمیٹی جو گولن نگر سروے نمبر ایک سو بے چالیس کے اندر بنی ہے وارڈ نمبر چودہ کی تو وہ لوگ اپنی محنت زدو زہد کے ساتھ میں یہ کام کو لے کے چلے اور اس کام کے اندر ہمارے ساتھ ساتھی مستقیم ڈگنیڈی بھی سانہ بسانہ تھے جہاں پہ وہ ضرورت پڑی برابر ہمارے ساتھ لڑائی لڑے آج ان کی محنتوں سے اور ہمارے متحدہ مات کمیٹی کے ذمہ داران اور جو اس کے اندر ربنو ہے ان لوگوں کی کوشیسوں اور محنتوں سے یہ نالا کھل رہا ہے اور بہت پریسان ہوئے ہم لوگ کس کے پاس نہیں گئے سہر کی تمامی سیاسی پارٹی یہاں پہ آگے جا چکی ہے لیکن ایک واحد مستقیم جو ہماروں کو ساتھ دیا اور ہم لوگ اس کے ساتھ میں سانہ بسانہ چلے تو یہ کام شروعات ہو گئی ہے لیکن ابھی بھی ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر کچھ رولے آئین نہیں والے ہیں لیکن ہم لوگوں کو اوپر والے کی ساتھ پہ بھروچہ ہے ایمان دانان ہے تریقے سے یہاں پہ رہتے ہیں اور کھریدی بھی جگی ہے اوپن اسپیس نہیں ہے اور کارپوریشن کو ہم لوگ نل پٹی گھر پٹی گھر پٹی کے ساتھ لوگوں میں ٹیٹسو برابر بھرتے ہیں لیکن کارپوریشن کی طرف سے ہم کو کوئی سودھا نہیں مل رہی ہے اور ہم لوگ بہت تکلیف اڑھانے کے بعد پہ یہاں پہنچے ہیں جو کام اٹھار ہو رہے ہیں اور ہم مستقیم بھائی کا بہت بہت شکریہ کرتے ہیں جو وارڈ نمبر چودہ سروے نمبر ایک سو پہتیس دو ایک سو اکیے چالی دیکھ سو بے چالیس یہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں اس کی چرچہ آڑ مہینے سے چل رہی تھی سوشیل میڈیا کے ذریعے سے فیس بوک وارس اپ کے ذریعے سے حتی کہ یہ محمد آباد جو بستی ہے یہ پچیس سال سے بستی ہوئی ہے یہاں سے کئی نگر سیوک چون کر کے گئے سٹینڈنگ کمیٹی کی چیرمن شیف یہاں سے ملی مگر یہاں کی جو پانی کی نکاسی تھی سب سے اہم جو مسئلہ تھا محمد آباد کی پانی کی نکاسی اس کے مضبط حل کے لیے کوئی کام نہیں ہوا آج جو آڑ مہینے سے ہم محمد آباد متحدہ کمیٹی کے لوگ اس میں لگے ہوئے تھے کہ کسی بھی طرح سے پانی کی نکاسی کا راستہ ہمیں ملے ہمارے ساتھ مستقیم ڈگنیٹی صاحب روز اول سے لگے ہوئے تھے جہاں ہیں تو رکاوٹے آتی تھی پیپر ورکوں میں وہ رکاوٹے دور کرتے تھے جہاں لڑائی لڑنے کی بار آتی تھی وہاں لڑائی لڑتے تھے اور الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا حسان و کرم ہے کہ آج پانی کی نکاسی کے لیے یہ نالے کی خدائی شروع ہو گئی ہے آج کا دن مالیوں کی تاریخ میں ایک تاریخی کارنامہ انجام دیا گیا ہے اور سب سے پہلے تو اہلیان محمد آباد پنچو کمیٹی اللہ کے بارگاہ میں سر بسجود ہو کر یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ پروردگار آج پنچو کمیٹی کہ تُو نے لاج رکھ لی اور اہلیان محمد پنچو کمیٹی مرہوم سیڑ خلیل محمد خلیل خانوادے کے شکر و گزار ہے اور ہمارے شہر کے اپوزیسن لیڈر شانہین اور جنتدل سیکریٹری کے مستقیم ڈگنیٹی سائبان کا بھی ہم جو ہے تو شکر و ادھا کرتے ہیں شکر و گزار ہے ہم پر امید ہے پر عزم ہے کہ انشاءاللہ یہ کام اپنے پاہ تکمیل تک پہنچے گا اور سہر کے لیے ایک سیکھ ہے کہ لوگ آگے آئیں لوگ اپنے آپ کو کنزور نہ سمجھے ایسے گوہ میں ہزاروں معاملات ہے اور ایک جو ڈھو کر اپنے معاملے کو کیسے حل کیا جائے دوڑ باگ تو بہرحال ضروری ہے اپنا وقت اور اپنا پیسہ لگتا ہے اور ہم نے سائکڑو توفاں بدل دیتا ہے ساحل تنہا ان اوفیسل طریقے سے معلومات لیا اور کہا کہ سرکاری موجنی کا جو ہے تو اپنے کوئی شروعات وہاں سے کرنا چاہیے جو آدمی کارپوریشن سے کم سے کم چھوڑی جگہ کے لیے تیس پیٹ کے لیے جو ہے چار کروڑ چھے کروڑ روپیہ کی ڈیمانڈ تھی اور ہم بھی نہیں چاہتے تھے کہ کارپوریشن میں ہم آوام لوگوں کا ہی پیسہ رہتا ہے اور ہم یہ چاہتے تھے کہ یار اتنے ہی پیسے میں ہم لوگوں کا تو پانی کا نکاسی روڑ گٹر سارے کام ہو جائیں گے اس کی وجہ سے ہم ریواز ہوتے ہوئے مستقیم ڈگنیٹی صاحب سے رابطہ قائم کیا انہوں نے ہم لوگوں کو پوری طریقے سے ہیلپ کی اور راستہ بتایا ہم لوگ جل کر جد و جہت کی اور آخر تک کے اللہ کی مرضی سے ہم لوگوں کے راستہ مل گیا ہے اور مستقیم ڈگنیٹی صاحب آج بھی ہماری سرپرستی نبا رہے ہیں اور ان سے شان ہند سے اور مستقیم ڈگنیٹی سے ہم لوگوں کی پورے محمد آباد کی طرف سے میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ آگے بھی ہمارے جو بھی معاملات ہیں اس کے لئے آپ سامنے آئے آگے آئے اور ہم بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہے ہیں